موسیقی کہ جو دعوات تھا وہ مجھے بھی دعوات میں دعا لیتا تو میری ان دھمنہ ساتھ ہو جاتی وہ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور میرے دن سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا مگر میں نے یہ دیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد بس وہ ایک ہی بات کرتے تھے مجھے کہتے تھے کہ آپ اللہ کی محبت کی باتیں کریں اور میں سنتا ہوں جب میں اللہ کی محبت کی باتیں کرتا تو ٹپ ٹپ آن سونگے گنے چرو ہو جاتے اور وہ ارتعیات میں بیٹھ رہے ہیں میں نے بڑی رفعہ ان کو کہا کہ ہی آپ ارتعیات بیٹھنی کی وجہ ہے ویسے بیٹھ جائے کہیں کہتے تھے نہیں آپ اللہ کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں تو میں نے ارتعیات میں بیٹھ رہا تھا حالانکہ جو بند ذرا موتا تھا تو ایسے بندے کو ارتعیات میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے ان کو اللہ سے بہت محبت تھی اور وہ مجھے کہتے تھے اور دبانے میں بھی کہ مجھے آپ سے اللہ کے لئے محبت ہے میں آپ کا دوست ہوں اور مجھے شرم آتی تھی کیونکہ میری پر چھوٹی تھی میں لڑکا تھا تھا اور وہ سفیر داری والے بڑے بندے تھے تو مجھے ایک بڑی ججس محسل ہوتی تھی کہ یہ فرماتے ہیں کہ تم میرے دوست ہو میں بچہ ہوں میں ان کا دوست کا حبت دھتا ہوں لیکن میں چھپ رہتا تھا ان سے ایک نفہ میں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کو محبود کیا چیز ہے وہ کہے لیکن میرا کاروبار بہت اچھا ہے اور میرا ایک ہی چوک ہے ہر سال حج کرنا اور رمضان کے آخری اچھرے میں مسجد نبی کے اندر ہر سال اعتقاب کرنا میں نے پوچھا کتنی حجیں کر لی ہے نہیں تو کہنے لگیں کہ بتیس حجیں تو مجھے یاد ہیں اس وقت تک نہ کر چکا ہوں بتیس حجیں اللہ نے ان کو کرنے کی توبیق بتیس مرتبہ انہوں نے رمضان مبارک کے آپ کے اچھرے اعتقاب مسجد نبی میں کیا پھر میں نے کہا کہ اب پھر آخری تمنہ کیا بچی کہنے لگیں بس دعا کرو کہ اللہ مجھے آخری وقت میں مہینہ مدینہ کی بٹی رسیب کر دے اللہ کی شام دیکھیں اللہ نے ان کی یہ مراد پوری کر دی رمضان مبارک کا مہینہ ہے آخری عشرہ ہے روزے کے ہیں ریاض الجنہ کے اندر اثر کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز پڑی جب دوسری قط کے سجدے میں گئے تو سجدے سے اٹھے نہیں ہیں سجدے میں ان کی اٹھتے ہوگئی بندہ باب حضو ہو رمضان مبارک ہو آخری عشرہ ہو پھر ریاض الجنہ جیسی جھکا ہو اور اتخاف اور روزے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کی دوسرے تک میں سجدے میں ان کی وفات ہوئی اور ان کا جنادہ مستصبی میں پڑھا گیا اور جنتِ وقی میں ان کو دفع کر دیا گیا ایک طور پر مجھے کہنے لگے آپ نے آج اللہ کی محبت میں ایسی باتیں کی ہیں کہ میں وعدہ پھرتا ہوں اگر قیامت کے دن میرا بس چلا تو میں آپ کو ڈی بی امیں بند کر کے اپنے ساتھ جنت دے کے جاؤں گا اگر میرا بس چلا تو میں قیامت کے دن ڈی بی امیں بند کر کے آپ کو اپنے ساتھ جنت دے کے جاؤں گا اب مجھے ان کی باتیں یہ آلاتی ہیں تو اب میں کہتا ہوں کہ ہاں میں ان کا دوست تھا کیونکہ مجھے کیا پتا تھا وہ کس نے بزرگ گیاں اور کس نے اللہ کیا مقبول بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ برطیت حجوں کی بھی توفیق دیتا ہے برطیت مرتبہ اعتقاب کی مسجد ضبی میں بھی توفیق دیتا ہے اور آخری وقت جو ہے وہ مسجد ضبی میں ریاضت جنت کے اندر سجدے کے اندر اللہ مہتدہ فرما دیتا ہے اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے جتنے اللہ سے ہم مانگیں گے اس نے اللہ تعالیٰ یہ دیم سے ہمیں بھی عطا فرمائیں گے